موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسول کریم و على اہل بیته الطویبین الطوہرین المعصومین مومنین و مومنات دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتے ہیں تمہیں آپ کی خدمت میں شفاعت کے متعلق جو ہے وہ بات کر رہا تھا تو ہمارے ایک بھائی نے فون کیا کالز کی اور کہا کہ کیا امام بھی معاف کر دیں گے تمہیں نے ان کی خدمت میں جہاں تک ہو سکا ٹوٹے ٹوٹے الفاظ جو ہیں پیش کی ہیں لیکن اب ان کی خدمت میں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ پیش خدمت آیا اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کہاں تک معاف کرتے ہیں جہاں کہاں تک معاف کریں گے جہاں کہاں تک ان کی معافی ہو سکتی ہے تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں شفاعت لئمتی من احبا اہل بیتی میری شفاعت میری امت میں سے اس کے لیے ہے کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس پیغام کے اندر کیا کچھ پنہاں ہے پیغمبر اسلام نے بڑا واضح میسج دیا ہے کہ کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے امتی ہیں اور پیغمبر ہماری جو ہیں وہ شفاعت کریں گے ہم امت مرہومہ ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے گا تو میرے بھائی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ پیغمبر اسلام نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی طرف دھیان کرتے ہوئے توجہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اپنائیے اب پیغمبر اسلام نے بڑا واضح اور کلیر میسج دے دیا ہے کہ روز قیامت جو ہے میری شفاعت میری امت میں سے اس کے لیے ہوگی کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا اور جس نے اہل بیت رسول کے ساتھ ظلم کیا ہے جس نے اہل بیت رسول کو عذیتیں پہنچائی ہیں یا آج تک پہنچا رہے ہیں تو کیا ان کی بھی شفاعت پیغمبر اسلام کریں گے یقینا نہیں ہے اس لیے کہ ان کو وہ توفیق ہی حاصل نہیں ہوگی یہ جو غلطیاں کر رہے ہیں نا اور ظلم ظلم کی بہت سارے قسمیں ہوتی ہیں ظلم زبان سے بھی کیا جاتا ہے ظلم ہاتھ سے بھی کیا جاتا ہے ظلم کسی کا مال چھین کر بھی کیا جاتا ہے ظلم کسی کا حق چھین کر بھی کیا جاتا ہے بہت ساری اقسام ہیں ظلم کی لہٰذا پیغمبر اسلام نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ روز قیامت میری امت میں سے میری شفاعت اس کے لیے ہوگی جو میرے اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے اب بندے کو چاہیے کہ وہ ایک ترازو جو ہے دو پلڑے ہوتے ہیں ترازو کو تو اب دیکھ لیں کہ اس کا کون سا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے کیا عداوت کا پلڑا بھاری ہے یا محبت کا پلڑا بھاری ہے اگر تو محبت کا پلڑا بھاری ہے تو پھر تو شفاعت ہے لیکن اگر محبت کا پلڑا بھاری نہیں ہے تو پھر اس غلط فہمی میں نہ رہیں لیکن آپ اگر کوئی کہے کہ جو نہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں ہم ان سے بھی محبت یعنی ہم دشمنانے اہلِ بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہلِ بیت سے بھی محبت کرتے ہیں بھائی میرا یہ سوال ہے اگر کوئی صاحب فہم انسان ہو اور اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا جائے کہ آپ کا فلاں صاحب نے حق غصب کیا ہے یا آپ کے ساتھ فلاں صاحب نے ظلم کیا ہے اور کچھ لوگ آپ کے دوست ساتھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی ہیں آپ کے ساتھ بھی ہیں تو یقیناً وہ کہے گا کہ تم میرے ساتھ نہیں ہو تم میرے ساتھی نہیں ہو تمہیں اس کا کوئی رنجو عالم ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ تم نے جو ظلم کیا ذاتی کی تو پھر تم میرے ساتھی کیسے ہو سکتے ہو یا کہو کہ ہم تیرے ساتھ ہیں یا کہو کہ ہم اس کے ساتھ ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ شہطان کو بھی راضی رکھیں رحمان کو بھی راضی رکھیں کیا یہ ممکن ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کوئی بھی صاحب فکر یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو جو عدو اہل بیت ہے وہ کبھی محب اہل بیت نہیں ہو سکتا یعنی اہل بیت کے دشمنوں سے بھی محبت کا اظہار اور اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کا اظہار تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے کوئی اس غلط فہمی منا رہے کہ شاید ہم کسی کو دھوکہ میں رکھ رہے ہیں یا ناؤز بلا کہ یہ کہا جائے کہ ہم پیغمبر اسلام کو دھوکے میں پیغمبر اسلام وہ ذات ہے جو کسی کے دھوکے میں آنے والی نہیں ہے تو لہٰذا ایک ہی بات ہے یعنی اہل بیت سے محبت اور جہاں ان کے دشمنوں سے ایک ہی آپ نے چوز کرنا ہے تو وہ لوگ کہ جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں ان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ روز قیامت پیغمبر اسلام ہماری شفاعت کریں گے لیکن اب اہل بیت سے محبت کا مطلب کیا ہے بات یہ ہے نا کہ اگر فقط زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل جب دلو جا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اب مطلب میں ایک رٹ لگا لینا یا لوگوں کو سامنے یہ کہا دینا کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو میرے بھائی اس بھی بھو کا کوئی معنی نہیں ہے شاید باز لوگوں کو آپ چکمہ دے لیں اپنی باتوں میں جو ہے وہ لے آئیں تاکہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ رہیں ہمارا ساتھ دیں اور کچھ لوگ جو ہے ایسا کرتے بھی ہیں ضرورت وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں لیکن یقین جانئے اگر آپ نے آخرت میں شفاعت کا حق دار بننا ہے تو پیغمبر اسلام کی حدیث بڑی واضح الفاظ میں شفاعتی لے امتی میری امت کے لیے میری شفاعت من احبا احل بیتی اس کے لیے ہے کہ جو میری اہل بیت سے محبت اب واضح ہے کہ اہل بیت سے کون محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے عداوت کون جو حقوق اہل بیت کا مطرف نہیں ہے کیا وہ اہل بیت سے محبت کر رہا ہے جو پیغام اہل بیت کا منکر ہے کیا وہ محبے احل بیت ہو سکتا ہے تو لہذا یہ چیزیں جو ہے دیکھنا پڑیں گی انصاف سے کام لینا ہوگا یہ دو پڑڑے ہیں ایک ترازو کے بس آپ جس کو اپنا لیں اسی میں آپ جو ہے جائیں گے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو پھر محبت والا پڑڑا بھاری ہوگا اگر آپ دوسرے پڑڑے میں جائیں گے تو پھر وہ بھاری ہوگا تو کام آنے والا کونسا ہے جس کی پیغمبر گارنٹی دے رہے ہیں تو بہرحال کوشش کرنے چاہیے کہ انسان اپنی اصلاح کرے لوگوں کی باتوں میں یا سنی سنائی باتوں میں آ کر ایک عقیدہ بنا لینا ایک نظریہ بنا لینا یہ درست نہیں ہے علماء حقہ کو پہچانی ہے علماء حقہ کے اتباہ کیجئے علماء حقہ کی صوبت کو اختیار کیجئے اور اپنے عقائد کی درست کی کیجئے اس بات کی بہت ضرورت آج کل سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور ان میں بہت اچھے جید اہل سنت کے بہت اچھے اور جید علماء آ رہے ہیں اور بڑی واضح اور بڑی ہی کیا نام ہے وضاحت کے ساتھ اس بات کی وہ جو ہیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں نشر کہا آج میں دیکھ رہا تھا امریکہ نیو یورک میں ایک مولانا ہے تارک عربی خطیب ہیں عربوں کے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ ہے کیوں اس لیے کہ میں نے حقیقت کو بیان کیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ حقیقت پسند بنو جمعہ کا خطبہ تھا اس میں خطاب فرما رہا ہے آپ جائیں آپ کو فیس بوک پہ جو ہے وہ مل جائے گا ان کا وہ خطبہ وہ جو ارشاد فرما رہے تھے تو بڑے واضح انداز میں انہوں نے ڈینائی کیا ہے کچھ شخصیات کو کہ بلکل انہوں نے ٹھیک نہیں کیا بلکل انہوں نے حق جو ہے وہ غصب کیا ہے بلکل یہ اس بات کے حق دار نہیں ہے اور اپنی کتابوں کے حوالے دیتے ہوئے نہ کہ ہمارے کتابوں کا انہوں نے کوئی حوالہ دی انہوں نے کہا میں حقیقت بیان کروں تو مجھے کہنے لگے لوگ کہ یہ شیعہ ہو کیا ہے انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے اور پھر انہوں نے بخاری کا بھی حوالہ دیا اور ترمزی کا بھی حوالہ دیا انہوں نے کہا جائے دیکھیں کیا یہ چیزیں نہیں ہیں تو میرے بھائی حقیقت پسند بننا چاہیے تعصب سے ہٹ کر ہم جب حوضہ علمیہ میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے ہاں ایک کتاب جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں مختصر المعانی ہے کتاب علامت افتزانی وہ بحث کرتے ہیں بحث کرتے 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 ایک مقام پر وہ پہنچی اور انہوں نے کہا جو ہمارے پاس ہے ہم اس پہ راضی جو تمہارے پاس ہے تم اس پہ راضی اور ایک کی رائے جو ہے وہ مختلے ہوئے تو ٹھیک ہے میرے بھائی جو جس کے پاس ہے وہ اس پہ راضی تو پھر اسی پر جو ہے آخرت کا جو ہے احساب کتاب ہوگا تو جو محبے اہل بیت ہوں گے وہ ایک صف میں ہوں گے اور جو ان کے دشمنوں سے محبت کرتے ہوں گے وہ دوسری صف میں ہوں گے تو شفاعت کس کی ہوگی پیغمبر اسلام کس کی شفاعت کریں گے پیغمبر اسلام اسی کی شفاعت کریں گے کہ جو ان کے اہل بیت کا محبہ ہے تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس ابھی وقت ہے اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے پھر ایک حدیث میں آپ فرماتا ہے لَا أَشْفَعَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ جَنَاحُ بَعُودَةٍ ایمان پھر پیغمبر فرمارے ہیں کہ روز قیامت اس کی شفاعت نہیں کی جائے گی کہ جس کے دل میں بَعُودَة کہتے ہیں کہ وہ کہ آپ میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آرہا یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ جو ایمان کے مقابلے میں کہ جس کے دل میں یہ اتنا سا بھی جو ہے وہ کینہ ہوگا حقت ہوگا تو اس کی شفاعت نہیں کی جائے گی یعنی جو اگیسٹ ہوگا اسلام کے اس کی شفاعت جو ہے وہ روز قیامت نہیں ہے شفاعت کس کی ہے کہ جو صاحب ایمان ہو ایمان یعنی عقیدہ یعنی جس کا عقیدہ پختہ توحید پر اس کا ایمان ہو نبوت پر اس کا ایمان ہو ایمان ہو اور قیامت پر اس کا ایمان ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عقیدے کے اندر موجود ہیں جب آپ توحید پر ایمان رکھیں گے تو اس کی عدالت پر یقیناً آپ کا ایمان ہوگا جب آپ رسالت نبوت پر ایمان رکھیں گے تو یقیناً ایمامت پر ایمان ہوگا اور پھر روز قیامت پر بھی ایمان ہوگا تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے ان پر عقیدہ رکھنا اور پھر فقط عقیدہ نہیں کافی اس کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے عمل کی دنیا میں ہمیں جو ہے آنا ہوگا فقط ہم کہلے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے تو بس ہم بخشے جائیں گے نہیں میرے بھائی عمل سے بات بنتی ہے اس لیے کہ قرآن نے جہاں عقیدے کی بات کی ہے ایمان کی بات کی ہے تو وہاں پر اس کے ساتھ عمل صالح کی بات کی ہے والعاصر ان الانسان اللہ فی خس اللہ لذین آمنوا و آملوا صالحات کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجعالہ ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی ضرورت ہے اب ایک کہہ کہ نہیں جی میں نے تو بس عقیدہ ٹھیک کر لیا ہے عمل کی کوئی ضرورت نہیں یا ایک کہہ کہ میرا عمل بہت اچھا ہے عقیدے کی کوئی ضرورت نہیں تو میرے بھائی یہ کام نہیں بنے گا دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اور دونوں چیزیں صحیح ہونی چاہیے عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور عمل بھی صحیح ہونا چاہیے تو اسی کی شفاعت جو ہے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اب ایک اور حدیث ہے کہ جس کے اندر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اذا کمتو المقام المحمود تشفعتو فی اصحاب القبائر من امتی فیشفعن اللہ فیهم واللہی لا تشفعتو فی من آذا ذریاتی اللہ اکبر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب میں اس مقام پر ہوں گا تو میں ان کی شفاعت کروں جنہوں نے قبائر کیے ہیں اگر میں ان کی شفاعت کر دوں گا تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی انہیں معاف کر دیں گے لیکن آگے ارشاد فرماتا ہے واللہی لا تشفعتو با خدا میں اس کی شفاعت نہیں کرتا یا نہیں کروں گا فی من آذا ذریاتی جس نے میری ذریت کو عذیت پہنچائی اب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کس نے اہل بیت رسول کو عذیت پہنچائی بڑا واضح یہ جو ہے پیغام ہے اور ہر چیز جو ہے وہ انسان کے سامنے ہے انصاف سے جو ہے وہ بات ہونی چاہیے انصاف سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے آپ دیکھ لیں کہ دشمنان اہل بیت کون ہیں اور محبان اہل بیت کون ہیں یقیناً وہی محبان اہل بیت ہیں جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزان ہیں جو ان کی محبت میں قربانیاں دے رہے ہیں یہ قربانیوں کا سلسلہ کوئی آج سے نہیں ہے یہ تو چودہ سو سال سے جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے یہ صدیوں سے جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے کوئی آج کی بات نہیں ہے اور لوگوں نے جابروں نے حکمرانوں نے بہت ظلم و ستم کیا اہل بیت کے ماننے والوں پر کیا اس کو ختم کر لیا کیا اس کو مٹا سکے نہیں بلکہ یہ دن بدن جو ہے وہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے یہ کاروان جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فراج و شریف کا ظہور ہے ہوگا اور ان کی جماعت میں ان کے گروہ میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے آپ دیکھیں تاریخ کو اٹھا کر کہ پچھلے وقتوں میں جب ظلم و ستم ہوا تو اس وقت اس کاروان کے کتنے لوگ تھے اور آج اس کاروان میں تو کیا یہ ظلم جو ہے وہ حق اور حقیقت کو مٹا سکتا ہے کیا یہ ظلم و ستم جو ہے حق اور حقیقت سے بندے کو ہٹا سکتا ہے نہیں میرے بھائی آپ جتنا بھی ظلم کریں گے کسی نے کہا تھا تُن دیئے بادے ہوا سے نہ گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے تو یہ جو ہے آنڈیاں چلتی ہیں یہ ظلم و ستم ہوتا ہے تو اس سے ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اس محبت کا جب بندہ قربانی دیتا ہے تو یقیناً اس قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا جب کربلا والوں نے قربانی دی ہے تو آپ دیکھ لیں آج تک وہ سلسلہ جاری ہو ساری اور جتنے کربلا سے متمسک ہیں کربلا والوں کے ساتھ متمسک ہیں وہ کبھی گبراتے نہیں ہیں یہ قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اہلِ بیعت کی محبت میں ہماری جان بھی چلی جائے تو ہمیں کوئی اس بات کی پرواہ نہیں جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے ملکوں میں یہ کام ہو رہا ہے کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے کیا ہمارے قدم ڈگ مگائے ہوں کیا ہم پیچھے ہٹے ہوں نہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن فتح اسی کی ہے کہ جو حق پر ہے جا الحق وضحق الباطل ان الباطلہ کانا زہوکا جہاں حق آگیا ہے تو باطل نے مٹنا ہے اس لیے کہ باطل تو مٹنے والا ہے تو حق جو ہے وہ کبھی مٹتا نہیں ہے تو لہذا جو لوگ حق پر ہیں وہ حق پر مر جائیں گے لیکن حق کو مٹنے نہیں دیں گے تو میرے بھائی ہر انسان کو چاہیے میں اوپن بات کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان میں فقط شیعہ کی بات نہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے ہر مسلمان کے لیے دعوت فکر ہے کہ وہ تعصب کی اینک کو اتارتے ہوئے حق اور حقیقت کی تلاش کرے حق اور حقیقت کو پہچاننے کی جو ہے وہ تلاش کرے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی حق اور حقیقت کی تلاش کرتا ہے تو اسے ہدایت دیتا ہے ان اللہ یاہ دی لے میں یا شاہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے لیکن اگر کوئی ہدایت ہی نہ لینے چاہے اگر کوئی اس مسئلے پر آنا ہی نہ چاہے تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے تو بہرحال شفاعت جو ہے وہ پیغمبر اسلام کا بڑا واضح اعلان ہے کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا میری شفاعت اسی کے لئے ہے پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لیکل نبی دعوت قد دعا بہا وقد سعلا سعلا وقد خبعت دعواتی لشفاعتی لئمتی یوم القیام ہر نبی نے دعوت حق دی ہے ہر نبی نے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ فقط جو ہے وہ پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دعوت کے لئے آئے ہیں نہیں ہر نبی مبلغ اسلام بن کر آیا ہے ہر نبی نے مجلس میں پڑی ہیں ہر نبی نے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے پڑی ہو یا کسی نے نہ پڑی نہیں ہر نبی مجلس پڑتا رہا ہر نبی اللہ کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا رہا بہت کام تھے کہ جنہوں نے اس دعوت پر لبائکی اور پیغمبر اسلام نے بھی دعوت دی اور دیکھیں کہ اس سلسلہ میں اس راستے میں پیغمبر اسلام کو کتنی عذیت دی گئے لیکن کیا وہ پیچھے ہٹے نہیں پیغمبر اسلام نے اپنی اس دعوت کو مکمل کیا غدیر کے میدان میں یہ جو سلسلہ تھا جس پر پیغمبر اسلام دعوت دے رہے تھے اس سلسلے کو پورا کیا غدیر کے مقام میں اور وہاں پر پیغمبر نے بڑا واضح اور بابا انگر دہول جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ میرا نائب کون ہے میرا خلیفہ کون ہے میرا وسیع کون ہے میرا وزیر کون ہے یہ ساری باتیں جو ہیں تاریخ میں بھی موجود ہیں علماء علماء کی کتابوں میں بھی جو ہیں وہ موجود ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تعصب کی اینک اتارتے ہوئے ان چیزوں کو جو ہے وہ حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں بہرحال کیونکہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے شفاعت کے بارے میں تو امام محمد باکر صلوات اللہ واسلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں فی قول اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ جو قول ہے وَالَصَوْفَا يُعْتِكَ رَبُّكَ فَطَرْدَا یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اللہ تجھے وہ دے گا کہ جس پر تم راضی ہو جائے گا وہ کیا چیز کیا ہے کیا دے گا کہ پیغمبر اس پر راضی ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے بس کافی ہے وہ چیز کیا ہے کہ جس کا اللہ نے اپنے نبی کو یہ کہا ہے تو امام محمد باکر صلوات اللہ و السلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَّهِ پیغمبر کو تو پیغمبر کس کی شفاعت کریں گے وہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ میری شفاعت جو ہے انہی کے لیے ہے کہ جو میری اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے اور جو محبت نہیں کرتا اس کے لیے پیغمبر کی شفاعت نہیں ہے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی شفاعت حاصل کر لیں اور اس شفاعت کے مستحق ہو بن جائیں تو پھر ہمیں اہلِ بیتِ مصطفیٰ سے خانوادہِ طہارت سے رسول کی ذریعت سے ہمیں جو ہے وہ محبت کرنا ہوگی اگر ہم محبت کرتے ہیں تو یقیناً پیغمبر کی شفاعت ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر ہم محبت کرتے اور عمل نہیں کرتے تو ہم کہیں گے نہیں جی بس کافی ہے نہیں میرے بھائی شفاعت تب ہی ہوگی کہ جب ہم عمل بھی کریں گے اور اس میں جو کمی کمزوری ہوگی جو تھوڑی بہت جو ہے وہ کتائیاں ہوں گی تو اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ایک طرف تو ہم کہیں کہ ہم اہلِ بیت سے بھی محبت کرتے ہیں پیغمبر اسلام سے بھی محبت کرتے ہیں اور پھر جو ہے ہماری شفاعت بھی ہو جائے گی نہیں میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے عمل سے زندگی بنتی ہے عمل کی دنیا میں جو ہے ہمیں آنا ہوگا تو لگتا ہے آپ سو گئے ہیں یا کہاں چلے گئے ہیں تو بہرحال میں ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہا ہوں بریک کے بعد آتے ہیں اور آپ کی خدمت میں آگے جو ہے وہ عرض کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا